اسلام علیکم پاکستان ٹیم اچھا نہیں کھیلی تھی لیکن اس کے بعد آخری چار میچز میں جیت کر پاکستان کرکٹ ٹیم نے کئی نہ کئی اپنی ساخ بحال کر لی تھی اس کے باوجود بھی جہاں کئی کوتائیاں آتی جہاں کئی غلطیاں آتی ان کو دور کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے کس نے پرفارم کیا کس نے پرفارم نہیں کیا اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے چیئرمن سیلیکشن کمیٹی فارمر کیپٹن انزمہ ملک صاحب نے بحیثیت چیف سیلیکٹر آگے کام کرنے سے انکار کر دی ہے تیس طریق کو ان کی جو مقررہ مدت ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد وہ چیف سیلیکٹر نہیں رہیں گے لیکن اپنی پریس کانفرنس میں ایک چیز کا اندیہ وہ دیکھے چلے گئے اور یہ چیز بڑی واضح بھی دکھائی دے رہی ہے کہ کرکٹ ان کا روزگار ہے اور اپنے روزگار کے لیے اگر دوبارہ انہیں کوئی کام کرنے کا موقع ملا تو وہ ضرور کریں گے اور ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی نہ کوئی کام پاکستان کرکٹ بورٹ کے عالی حکام ان کو دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹنٹ آ جائیں گے ایک تو امام الحق کھیل رہے ہیں ٹیم میں پچاس سے زیادہ ان کی عوصت ہے اور اچھی پرفارمنس ہے امام کی ایسا نہیں ہے کہ ہم امام کو نظرانداز کر دیں لیکن جتنی پریشر میں وہ انزمام الحق صاحب کی وجہ سے کرکٹ کھیل رہے ہیں انزمام الحق صاحب ہر دورے پہ وہاں موجود ہوتے ہیں جب بھی امام الحق گراؤنڈ میں جاتے ہیں بھار تماشائی پرچی 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 کی آواز لگا رہے ہوتے ہیں اب اگر وہ بیٹنگ کنسلٹنٹ آ جائیں گے تو کیا وہ اپنے جو ان کی ذمہ داری ہوگی اس سے انصاف کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کیونکہ ان کا بھتیجہ ٹیم میں ہوگا کل یہ لوگ بات کر رہے ہوں گے کہ اپنے بھتیجے کے لیے ان کا انداز مختلف دکھائی دے رہے ہیں اور باقی پلیئرز کے وہ مختلف انداز سے سکھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کنٹروورسی بنے گی پاکستان کرکٹ بورٹ کیا اس پوزیشن میں ہے کہ اس کنٹروورسی سے بچ سکے یہ بھی ہم اپنے ماہرین سے جاننے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ فورن کوچ ہوگا یا لوکل کوچ ہوگا یہ ایک بھی بحث چلی ہوئے وسیم خان نئے مینجنگ ڈیریکٹر جو خود امپورٹ ہو کر رہے ہیں انگلینڈ سے پاکستان کرکٹ میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فورن کوچ ہو لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کے تھنگ ٹینک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا خیال ہے کہ لوکل کوچ ہونا چاہیے اگر انزمام ملک بیٹنگ کنسلٹنٹ اور جو سنا جا رہا ہے کہ آقیب جعوید بالنگ کوچ تو پھر اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مینجر مہین خان چیف سیلیکٹر موسین حسن خان تو جو آپ کوچ لائیں گے وہ یا تو جعوید میاداد کو لاسکتے ہیں یا پاکستان میں یا زہیر عباس کو لاسکتے ہیں کوئی ایسے کرکٹر کو لا کے رکھ دیتے ہیں کہ جس نے زیادہ کرکٹ نہیں کھیلی تو وہ تو زیر عطا بھی رہنا ہے ان تمام لوگوں کے ایسے میں اگر بھار کا کوچ بھی لاتے ہیں تو وہ تو آٹومیٹیکلی اس بکری کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس کو آپ جہاں ہاتھ پکڑ کے لے جائیں اور اگر ایسے بڑے نام ٹیم کا حصہ ہوں گے تو پھر تو آپ پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی گی وہ ویسی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے شروع ہو جائیں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے تینگ ٹینک کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا ہوں گے ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ سے جڑے امور پر کیونکہ اب دومیسٹک سیزن بھی شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان کے کیا پلانز ہیں جو دکھائی دے رہا ہے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ نہیں ہوگی ہم بات کریں گے ان تمام ایشیوز پہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں قومی اسیملی کے رکن قومی اسیملی قائمہ کمیٹی برائے بین السبائی رابطہ کے رکن اقبال محمد علی خان صاحب شوکہ ایس ہیں تینکیو وری مچ اقبال بھئی ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مایناز ٹیسٹ کرکٹر میں مایناز اس لیے کہتا ہوں کہ شخص نے اتنی محنت کی ہر سیزن میں ہزار آؤٹ کرتا تھا پتا چلتا ہے کہ تنویر کا نام ٹیم میں نہیں آرہا لیکن اس کے بعد آج جس طرح تنویر گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تمام چینلز پہ یہ بہت سارے کرکٹر کے لیے سوالیاں نشان ضرور ہے جتنی کھل کے بات کرتے ہیں اور جو بات دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر ہوتی ہے پاکستان کے مایناز ٹیسٹ آل راؤنڈر کیونکہ چوتیس کی ایوریج سے آپ نے رنز بھی سکور کی ہے تنویر احمد تینکیو بری مچ تنویر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی احمد کا اکبال بھئی یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہونے جا رہی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بہت یہ سوال اٹھایا ہے کہ انزمامالحق صاحب کیوں پاکستان ٹیم کے ساتھ دورے پہ جاتے ہیں انزمامالحق صاحب نے جب ٹیم سیلیکٹ کر دی تو ان کا کیا کام ہے لیکن اگر اب انہیں بیٹنگ کنسلٹنٹ کی ذمہ داری صوب دی جاتی ہے تو امامالحق ٹیم کا حصہ ہے باقی کھلانیوں کے بارے میں پھر کئی نہ کئی تنازعی کھڑا ہونے نسیم بھائی دیکھیں ساؤتھ افریقہ انگلینڈ آسٹریلیا سری لنکا تمام پوروں پہ یہ موجود رہے سیلیکشن کمیٹی کا کام چیئرمن کا کام ہی نہیں ہے عبدالقادر محسن خان اور جتنے بھی آپ کے سیلیکٹر رہے ہیں یہ لوگوں سے پوچھیں آپ کے آج تک کتنے دوروں پہ گئے کتنے دوروں پہ گئے اور کب گئے جس کیونکہ دو ہزار آٹھ میں شاید وہ تھا کہ سری لنکا کا کوئی ٹور تھا جس وقت محسن خان چیف سیلیکشن جی تو وہاں پہ پہ پتہ نہیں یہ کوئی مسئلہ ہوا تھا تو میں نے اس پہ محسن سے یہاں پہ بات کی دی میں نے فون کر میں نے یار آپ نے ٹیم بیج دی وہاں پہ مطلب یہ کہ سیلیکشن کمیٹی میں ایک ہاتھ کوئی مسئلہ تو میں کہا اقبال بھائی سولہ لڑکے میں نے سیلیکٹ کرنا میرا کام ہم میں نے سیلیکٹ کی ہے میرا کام ختم ہم اب جو ٹورنگ سیلیکشن کمیٹی ہے چاہے وہ کپتان ہے کوچ ہے اور مینیجر کوچھ مو کرے یا ان کا کام ہم مگر یہاں پہ ہم اپنی کمیٹی کے اندر ہم اس چیز کا حساب مانگ رہے کہ کروڑوں روپے ان پہ خرچ ہوئے چھے کروڑ سے زیادہ روپے میں بتا رہا ہوں نا کہ آیا یہ کس وجہ سے خرچ ہوئے ادھر پی سی بھی کہہ رہی ہے کہ کہ جی آپ کچھ لوگوں کو نکال بھی رہے کچھ امپلائیس کو بھی وہ کیا بھی تین چار لوگوں کو آپ کو پتا ہے کہ پنڈی سے ادھر کہیں جی جی کچھ اٹھا دیا آپ نے سبی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سامنے لے کے آنی ہے اور اگر اب جس طریقے سے ہو رہا ہے اور باقاعدہ سے اب ایک پلاننگ کے تحت کہ وہ کیا جا رہا ہے ان کے پیچھے پش کیا جا رہا ہے مختلف کل تک کامران اکمل جو ہے ان ذوام کے خلاف تھے کہ سیلیکشن کمیٹی میں میرے ساتھ بھی ذات کی ہو یہ یہ کل ان کا بیان لگا ہوا گیا نہیں جی ان ذوام جو بہت اچھے ہوئے ہیں تو اگر اس طریقے سے وہ آپ کے پاس پلیئر بہت سارے جو ہے کوچز اگر فورا کوچ اور میں تو یہ کہوں گا ڈائریکٹر بھی فورا آگئے اب تو پھر یا تو پھر فورا کوچ اگر پاکستان میں کوچ نہیں مل رہے ان کو اور اگر اس کی وجہ یہ کوئی ایسی وجہ ہے جو آپ نے پہلے فورا کوچ رکھ کے دیکھ لی ہیں آپ نے ساری چیزیں آپ کے سامنے مکی آتر جو ہے وہ بھی اس چکر میں کہ شاید مجھے دوبارہ سے کوئی کوئی مل جائے باز اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی تک انہیں کنٹینیو بھی کر دیا جائے وسیم اکرم کی ایک خواہش دکھائی دیتی ہے جو ایک پیار کا رول پلے کر رہے ہیں اب آپ نے بات کر دی تو وہی لابی کام بھی کر رہی ہے اس کے اوپر اب آپ انزمام وسیم اکرم اپنا وسیم خان وسیم خان اور دوسرا یہ نہیں یہ تین کی جو کمیڈی بنائی تھی آپ نے موسین موسین انزمام وہ مزبا مزبا اب انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہمیں بنا دیا ہمیں پتہ ہی نہیں لیکن اقبال بھئی مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک ذمہ داری سے ہٹتا ہے وہ دوسری ذمہ داری پہ لگ جاتا ہے موسین حسن خان صاحب جو ہے وہ کرکٹ کمیٹی کے سربراہ تھے اب پتہ چل رہا ہے انہیں کوئی ذمہ داری مل رہی ہے انزمام چیف سیلیکٹر تھے اب انہیں کوئی ذمہ داری مل رہی ہے مزبا یہ جو بیٹھے میں یہاں پہ مقصد ہے اگر خلاف بولتے ہیں تو ان کا کوئی رول نہیں ہے یہ کسی جگہ پہ نہیں ہے یہ اصل بات یہ ہے اب یہ تنویر بھائی بیٹھے میں یہ آپ ان کو کسی بھی پروگرام میں دیکھ لیں کہیں پہ بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کہ بھائی آپ کمپرومائز کر لیں آج آج ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی آپ کو پتہ ہے پی ایسل کے پہلے ایڈیشن میں ندیم عمر صاحب جو ہے یہ برینڈ ایمبیسیڈر کے طور پہ گئے تھے اس ایڈیشن میں اور اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ جو نیچے لوگ بیٹھتے تھے ان کا برینڈ ایمبیسیڈر کے تنویر کو لے کے چلے جائیں اقبال بھائی زاکر خان صاحب بیچ میں آ گئے کہ کیونکہ یہ خلاف بولتے ہیں اس وجہ سے ان کا ایکریڈیشن وہ بنا کے نہیں دیا زاکر خان نہیں کیا نام ہے ان کا دوسرے جو تھے انہوں نے تو آپ کی قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی کی اس کے مان لے نا کوئی حیثیت نہیں ہے آپ جو ہے وہ احتجاج بھی کر لیں تو اس کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے نا اقبال بھائی سچائی تو یہ دکھائی دیتی ہے اب آپ نے جیسے کہنا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں حیثیت بہت بڑی ہے نہیں تو مجھے بتا دیں اچھا آپ آڈٹ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ میری بات سنیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی بات یہ کہ جو ہمارے حکمران ہیں اگر ان چیزوں کو نوٹ کر لیں وہ ہم تو اپنی ریپورٹ بنا کے آپ کے پاس بھیج دی ہم نے اب آپ کا کام ہے ایمپلیمنٹ کرنا نہیں کرنا یہ آپ کا بیٹھ جائیں اب دیکھیں اب اب جیسے نہیں ہوا ڈی چوک پہ جا کے بیٹھ جائیں اب تمام کمیٹی کے عراقین کے میری ہماری بات نہیں سنی جا رہی کہ اس کمیٹی میں بہت سے لوگ کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو ان کو کیوں رکھ دیا ہوں وہاں پہ اس کمیٹی میں مقصد ہے ہمارے یہاں تو جوائیٹ بھی بھر جگہ چلنا ہے نا میں اس میں ایک چیز بتاؤں نا آپ کو دیکھیں اب جیسے ہاکی کا مسئلہ ہے آپ کے سامنے جو کل جو ہوا ساری چیزیں جی جی بلکل کبھی بات میں بات کر لیں گے کہ اتنے بڑے بڑے کرپشن میرے پاس ہے میں نے ایف آئی اے میں ایف آئی اے میں نیب میں میں نے ابھی آپ کو دے دیتا ہوں میرے پاس ساری چیزیں موجود تھے دو ہزار آٹھ سے دینی ہیں اور ابھی پھر میں نے لٹر لکھا بھائی کیا وجوات تھی وجوات یہ تھی کہ کسی کے چاہیتے تھے وہ اس وجہ سے وہ کیس کو آگے اب جا کے عمران خان صاحب نے جب اس کرپشن کے خراب اور میری آپ کے پرگرام کے تفسس سے بھی عمران خان صاحب سے وزیراعظم پاکستان سے وہ ہے کہ جہاں اس کے اندر جو کرپشن ہے اس کو بھی دور کیا جائے جو پی سی بی کی اسپیشل ریپورٹ ہے وہ ابھی نہیں ہے پی سیل ون اور ٹو کی آرڈٹ ہوگے چکا ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے کڑھوڑوں روپے کے گھپے ہیں کیا ہوا؟ تو نہیں یہ ریپورٹ آگئے یہ پریزنٹ صاحب سائن کر کے بھیج دے میں نے ابھی ایک ملاقات میں اچھا میں ایک چھوٹی سی بات بتا دی اچھا آپ نے کہا میں ایک چھوٹی سی بات جاننا چاہتا ہوں پہلے دو ایڈیشن کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن کون تھا؟ نجم سیٹی اور عمران خان کے تعلقات کیسے ہیں؟ جس دن عمران خان نے چارٹ سمالا ہے سب سے پہلا عوضہ نجم سیٹی نے چھوڑا؟ مانتے ہیں؟ کرپشن کے سارے چارجز جاتے ہیں نجم سیٹی صاحب کے اوپر تو پھر ان کا بھی اعتصاب نہیں ہو رہا؟ تو ہوگا کس کا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ریپورٹ ہو گئی ہے وہ صرف ریپورٹ پریزیدن صاحب کے پاس سائن ہونی ہے اور کچھ میں دو سال سے میں دو سال سے اس کے تین سال سے اس کے پیچھے ساری چیزیں میں نے کی سارا ہونے کے بعد ایک سو دس صفحے کی ریپورٹ ہے میرے پاس ہے مگر وہ جب تک لینی ہوگی میں پبلک اکاؤنٹ کامیٹی کا ممبر بھی ہوں اس کے اندر انشاءاللہ وہ لے ہو جائے گی کم ہوگی؟ چھے پروڑیم تو آپ نے اور میں نے کی ہے آپ نے کہا پبلک اکاؤنٹ کامیٹی میں جائے گی پبلک اکاؤنٹ کامیٹی میں جائے گی اب تک تو گئی نہیں میری بات سنیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے اب وہ پریزیدن صاحب کے پاس سائن ہونے کی میں تو جب سے ہی آپ جب آپ لوگ یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں یہ کہتا ہوں جو میرا کام تھا میں نے کر دیا اب یہ بھی آپ کا کام ہے میں آپ کو بتا دوں ڈی چاک پہ بیٹنا پڑے گا آپ کو جا کے یہاں پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ابھی پرسو پھر میں نے پریزیدن صاحب کو لیٹر بیٹھا ہے اور میں نے عمران خان صاحب سے ساتھ سامنے بلکل دوبہ دو یہ بات کہی ہے میں نے کہا یہ ریپورٹ وہاں پہ پڑی بھی ہے اس کو اور یہ ہاکی کیوں پر ہڈاک لگا جائے کیونکہ کرپشن کے لیے آپ کھڑے ہوئے جب تک کھیلوں کے اندر کرپشن جو ہے وہ ابھی آپ کو نہیں معلوم کتنی کتنی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا تمام چیزیں جو ہے یہ جب سامنے آ جائیں گی ابھی تو کئی وزیراعظم پکڑے جا رہے ہیں تو کرپشن تو ابھی کرکٹ تو بہت دور کی بات دکھائی دیتی ہے وہ تو سابق وزیراعالہ تھے وہ بھی انٹرم وزیراعالہ تھے تو ابھی تو وزیراعظم کی بات ہو رہی ہے تنویر احمد صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا انظمہ ملک صاحب سے میں اس لیے سٹارٹ لے رہا ہوں اس ہفتے کی بڑی خبر تھی کہ انہوں نے کنٹینیو کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نوشتہ دیوار انہوں نے پڑھ لیا کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ انڈیا کے میچ تک وہ جڑے ہوئے تھے وہ ٹریننگ سیشن میں بھی کھڑے ہوئے تھے سلیم یسوس صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پچھ پہ ان کا کیا کام دکھائی دیتا ہے وہ پچھ دیکھنے کے لیے بھی کوچ اور کپتان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اب انہوں نے سلیکشن کمیٹی چھوڑ دی لیکن جو اطلاع جو سرکلز بتا رہے ہیں کیا وہ ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کسی اور اہم ذمہ داری پہ آ جائیں اگر وہ بیٹنگ کنسلٹنٹ آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تضاد نہیں ہوگا جو ان کی ذمہ داریاں ہوں گی اور ان کا بھتیجہ بھی ٹیم میں ہوگا اور باقی بیٹسمن بھی ہوں گے دیکھیں نسیم بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں یہ بات دیکھیں لوگ سمجھیں تھوڑا سا کہ یہ مت لوگ سوچا کریں کہ جو بڑا نام ہے جو بولے گا وہ ٹھیک بولے گا یہ میں لوگوں کو بتاؤں وہ کبھی بھی جو میں نے کرکٹ میں دیکھا ہے بڑے لوگ نام بہت کم صحیح بات کرتے ہیں کیونکہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو لوگ ہیں وہ اپنی جابز کے چکروں میں لگے رہتے ہیں کرکٹ بورڈ کے اندر ٹھیک ہے جو کم نام کے لوگ ہیں چاہے وہ فرس کلاس کرکٹر ہے چاہے کم کرکٹ کھیلا ہوا ہے اگر وہ صحیح بات کر رہا تو پلیز اس کو فالو کریں اس کو سنیں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے کیونکہ جہاں ابھی کرپشن کی بات ہو رہی تھی آپ اپنی بات کر رہے ہیں نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا میں اپنے سیٹ کے لوگوں کی بات بھی کر رہا مجھے تو اللہ کا شکر ہے لوگ کافی سن چکے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ صحیح بات کرتا ہے مجھے تو یہاں تک لوگوں نے کہہ دیئے کہ بھائی کیوں اپنے پیچھے پڑھا لوگ ایسی پڑھے رہیں گے تیرے پیچھے میں نے بلا نہیں کوئی بات نہیں جو بات میں کروں گا صحیح بات جس دن اللہ نے جا رسک لکھا ہے تنویر صاحب مل جائے لیکن بات ہی ہے کہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے اور جو میری تربیہ تو ہی ہے جھوٹ میں نے کبھی بولنا نہیں مجھے کسی چینل سے میرا کانٹریکٹ ہو یا نہ ہو کسی طرف مجھے جانا پڑے یا نہ بڑے جھوٹ میں نہیں بولوں گا جو میرا دل ہوگا میں وہ بات کروں گا دوسری بات یہ رات کو سکون سے سوتے بھی ہوگے نا پھر اللہ کا لاک لک شکر ہے اللہ کا شکر ہے مجھے سکون کی نیناتی مجھے یہ تو نہیں ہوتا نا کہ میں ٹی وی بھی گیا ہوں اور دس جھوٹ بول کے گیا ہوں دس جھوٹ بول کے آیا ہوں میں وہ نہیں مقام کرتا دوسری بات یہ کہ کرپشن ہماری پی سی بی میں پیسوں کی ہو یا نہ ہو اس کو بھی ہم کرپشن کہتے ہیں جو لوگ میریٹ میں نہیں آگے گی اب پی سی بی میں اندر ٹاپ لیول پہ جب ایک دفعہ کوئی ان ہو جاتا ہے وہ پھر گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا اس کو گھوماتے رہتے اور آپ پی سی بی کی جو بات کر رہے تھے چیئرمن کرکٹ بورٹ کی کوئی احسیت نہیں ہے وہ خود گھبراتا ہے یہ ہمارے بڑے ناموں سے اگر وہ نہیں گھبرائے نا یعنی آپ کے خیال میں کہ وسیم اکرم اگر وہ وہاں پر موجود ہے ان کا کوئی انفلونس ہے تو وہ وسیم خان اور احسان مانی سے بڑے اور کیا یہ پاکستان کرکٹ میں بہت ہوتا ہے نظر نہیں آتا آپ کو مجھے ایک چیز بتائیں کتنا کچھ ہو کتنی چیزیں ایسی کرکٹ میں ہو چکی ہیں چیئرمن کرکٹ بورٹ نے کتنے سٹیپ لی ہیں مجھے یہ بتائیں آپ مجھے بتائیں کتنے سٹیپ لی ہیں بہت ساری سٹیپ تو پوچھ کے لیے جاتے ہیں پوچھ کے لیے جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ انزمام اللہ صاحب نے اگر سیلیکشن کمیٹی سے ہماری جان چھوٹی ان سے وہ اگر آ رہے ہیں بیٹنگ کوچ اگر آتے ہیں تو کیوں آ رہے بیٹنگ کوچ جس طرح بھی آپ نے باز سٹارٹ کی جی امام اللہ کو فائدہ ہو رہا تھا ایزا چیف لیکٹر وہ جب تھے نقصان ہو رہا تھا نہیں نہیں نقصان نقصان اس چیز کا ہو رہا تھا دیکھیں جب تک وہ ٹیم میں آئے تھے مان لیا نقصان اس چیز کا ہو رہا تھا کہ امام کے اوپر پریشر بہت تھا جی اس میں کھیلنا آسان ہے لیکن ان کے آنے سے اس کو فائدہ بھی تو ہو گیا فائدہ بھی ہو گیا فائدہ کر کے چلے گئے اس کا دیکھیں یہ مت بولیں نسیم بھائی عابد علی بھار ہوئے نا دیکھیں یہ مت بولیں کہ اس کو نقصان ہو رہا تھا بھائی یہ نقصان نقصان سائیڈ پہ ابھی رکھیں اس کو جو فائدہ انہوں نے دینا تھا وہ دے دیا ملکل صحیح بات اب وہ سیلیکشن کمیٹی سے باہر ہو یا نہ ہو اس کو پاکستان کھلا دی اس کو ٹیسٹ کھلا دی اس کو ورلڈ کپ کھلا دیا لیکن اگر اگر وہ بیٹنگ کنسلٹن بھی آ جاتے ہیں وہ بیٹنگ کنسلٹن اب آپ بھی ایک چیز دیکھیں یہ مفادات کا ٹکراؤ کہلائے گا آپ مجھے ایک چیز بتائیں بیٹنگ کنسلٹن آتے ہیں وہ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ چیف سیلیکٹر کون آتا ہے اور کوچ کون آتا ہے دیکھیں چار نام تو میں بتا دوں ابھی یہاں پہ اور آپ نے ایک چیز بولی تھی اس میں انزمام علاق دکھائی دے رہے ہیں اس میں محسن حسن خان دکھائی دے رہے ہیں اس میں مہین خان دکھائی دے رہے ہیں اس میں آقب جاوید دکھائی دے رہے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق جو آگے کرکٹ کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہے ہیں انزمام علاق ایز ای بیٹنگ کنسلٹن آقب جاوید ایز ای بولنگ کوچ مہین خان ایز ای مینیجر ایڈ محسن حسن خان ایز ای چیئرمن سیلیکشن کمیٹی اب تک یہ چل رہا ہے آگے کا پتہ نہیں ہے دیکھیں آپ نے بھی تھوڑی دیر پہل ایک بات بولی کہ جی کوچ ایسا نہ آ جائے کہ یہ لوگ اس کے اوپر حاوی ہو جائے کم کرکٹ کھیلے والا نہیں اگر میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں اقبال بھئی آپ سے بھی جاؤں گا کہ تنویر صاحب یہ بتائیں اگر انزمام علاق بیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں مہین خان ٹیم کے مینیجر ہیں اور آقب جاوید میں کہہ رہا ہوں وہ بات کو آپ نے شاید منی لیا کہ جو چیئرمن اور جو ڈائریکٹر ہے فرض کریں وسیم اکرم کچھ ہو جاتے ہیں وہ کہیں گے ایر تم ڈائریکٹر صاحب آپ تو اسکولنگ گرگٹ کا انگلینڈ میں کرکے رہے ہیں آپ کو کیا پتہ گرگٹ کیا ہوتی ہے تو پھر اس کے آگے وہ کیا بول سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ بات بلکل صحیح کہہ پلیئروں کا پریشر اتنا ہے پھر ان پلیئر کا پریشر پرائم منسٹر صاحب سے اچھے تعلقات اس نے پریشر میں رکھا وایا باقی سب کو تو یار پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن خود کیسے آیا واہ ہے جس کی پریشر کے آپ بات کر رہے ہیں انہی کے تو کہنے پہ آیا وہ تو وہ کیا مطلب یعنی ان لوگوں کو پیچھے کرے گا یہ سارے ان کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں یہ تو سارے کپتان مانتے ہیں ان کو جن کی ہم بات کر رہے ہیں کچھ پرانے ان کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں کوئی جونئر ان کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں تو بھائی آپ دیکھو آپ اگر آپ نے جو بات کی نا کہ کوچ کوئی ایسا آجاتا ہے جو ان سے کم کرکٹ کھیلا ہو بھئی اب دیکھیں اگر یہ آجاتے ہیں تو آپ کو یا تو عمران خان صاحب کو کوچ لانا پڑے گا یا جعبید میاداد کو یا زہیر عباس کو نہیں اس میں پی سی بی کا جو چیئرمن ہے ان کو پاور فل ہونا پڑے گا مگر آپ دیکھیں انہوں نے تو اپنی پاور سارے ڈائیٹر کے چلی گئی ہے یہی تو مسئلہ ہے یہ کس کا قصور ہے یہ کیوں دیئے کس کا قصور ہے آپ مجھے بتائیں کس کا قصور ہے پی سی بی چیئرمن کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ بیٹھے وے قومی اسمبلی کے رکن کہنے اس زیادہ اور کون کیا کہے گا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ان لوگ کی پتہ نہیں کونسی دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں پھر مجھے کہتے ہیں جی تو بولتا غلط ہے تیرے الفاظ صحیح نہیں ہوتے تو سوچ سمجھ کے نہیں بولتا بھائی اتنے پڑے لکھے لوگ ہو تم لوگ روز ٹائیاں چینج کرتے ہو نئی نئی ٹائیاں نئے نئے کپڑے مہنگے مہنگے شاپنگ مال سے جا کے سارے کپڑے پہن کے آگے روز آفیس میں بیٹھتے ہیں آگے ان کو اتنا نہیں پتا ہے کہ جس کی ایک ویلیو ہوتی ہے اس کے نیچے دنیا کا جتنے بڑے سے بڑا بھی بندہ آجائے چیئرمن کرکٹ بورڈ کی ایک ویلیو ہے بھائی ہمارا جتنا بڑا لیجنڈ بھی آجائے وہ ہیڈ ہے بھائی وہ جو بولے گا آپ نے وہ کرنا ہے لیکن آپ کو احسانی لگتا کہ چیئرمن کرکٹ بورڈ ہے وسیم خان کے وسیم خان کو سارے اختیارات دے کے خود بیک فوٹ پہ چلے گئے وسیم خان کون ہے بھائی وسیم خان کون ہے میں تو نہیں مانتا اس بندے کو اس کا کام کیا پاکستان کے اندر وہ کرنے کیا ہے پاکستان کرکٹ کو سدھارنے کیا سدھارے گا وہ آ کے دیکھو یار سدھارنا کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مرضی کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور ان کو بلانے والا کون ہے یہ لوگ خود دوسرے ان کو بلات بلا کے ان کی ویلیو بناتے ان کو کون پوچھنا کتنے لوگوں نے بلائے ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ سوائے احسان مانی صاحب کے کس کا انٹریسٹ ہے وسیم خان مینجنگ کیاریکٹر ہے سوائے احسان مانی صاحب کے علاوہ کسی کا بھی انٹریسٹ نہیں تھا کہ وہ آئے ہیں وہ سبان احمد پتا چلتا ہے کہ احسان مانی سے تو کسی نے کہا ہوگا نا کہ بھائی آپ نہیں ہیں ان کو بلوائیں یہاں پہ آپ بیٹھے رہے ہیں صرف سبان احمد کا کمرہ تو انہوں نے ایسا چوکیدار والا کمرہ کر دیا ہے سب کچھ چھوڑے سب کچھوڑے کرپشن کی بات ہو رہی ہے کرکٹ بورڈ میں کرپشن ہو رہی ہے آڈٹ ہوا ہے فلانہ ہوا ہے کہاں ہیں وزیراعظم صاحب کہاں ہیں وہ تو سب سے پہلے کرپشن پکڑنے ہیں پکڑو نا پی سی بی کے اندر کرپشن ڈپارٹمنٹ تو آپ نے سب سے پہلے بند کر دی دیکھیں پہلے وزیراعظم کی باری ہے دیکھیں ایبال بھائی پہلے وزیراعظم کی باری چل رہی ہے پھر وہ وزیراعالہ تھے اب یہ کوئی بریک لینے تھا میں واپس آتا ہوں تو ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے آپ نے دیکھا ہوگا ورلڈ کپ کی ایک طویل ٹرانسمیشن ہم نے کی تھی ورلڈ کپ اور ہم سب وہ آپ کی پذیرائی کی وجہ سے وہ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کے چلائی تھی تو اس آل آؤٹ میں ہم نے ایک نئی چیز یہ شروع کیے کہ وہی ٹیلی فون نمبر اس کے ثروب پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں کال کے ثروب بھی شو کا ایسا بن سکتے ہیں ایک چھوٹا سب بریک لے رہا ہوں واپس آتا ہوں تو اپنی اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں آل آؤٹ میں ایک مردبہ پھر میٹر ون نیوز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں ورلڈ کپ ختم ہو گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کی کار کردگی حوصلہ افضان نہیں تو پھر ہم بری بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر ہم اس ٹیم کو برا کہیں گے تو پھر ساؤت افریقہ کو ہم کیا کہیں گے پھر ویسٹ انڈیز کو ہم کیا کہیں گے یہ بھی بڑی نیشنز ہے کرکٹ کی کھار جیت ہوتی ہے بدقسمتی پاکستان کرکٹ ٹیم کی یہ تھی کہ ہم رن ریٹ کی وجہ سے کالیفائی نہیں کر سکے ورنہ جو ہم نے ردہ معاصل کیا تھا وہ بڑا زبردست تھا اور ایسا لگتا تھا کہ ہم شاید ورلڈ کپ جیتنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے لیکن انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہوئی اور اگر اس کے ساتھ میں بات کر لیتا ہوں نیوزیلینڈ کا ایشو آج بھی جو ہے وہ زیر بحث ہے کہ وہ جو ایک رن زیادہ دیا گیا اب چھے کی جگہ پانچ رن ہوتے تو نیوزیلینڈ چیمپئین تھا اس پر میں آگے بھی بات کروں گا کرنا چاہتے ہیں اب اس پر بات تھوڑی سی وہ تو ہو گیا ایک چیز ہو گیا میں نے کہا میں اس پر آپ کیا کہہ سکتے ہو لیکن اقبال بھئی کیویز کے ساتھ ظلم ہوا اتنی بات اگر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں آپ انٹرائشنل کرکٹ کانسل کی ایک کرتا جھرتا حیثیات ہیں تنویر میں یہ جاننا چاہوں اور اگر ایسا ہوتا میں آپ دونوں سے سوال کرتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو اس وقت جب آپ کو پتا چل جاتا کہ وہ ایک رن غلط دیا گیا ورنہ وہ سپر آور میں ہی نہیں جاتا نیوزیلینڈ چیمپئین بن جاتا تو کئی نہ کئی آپ نیگوسییشن کرتے کہ دونوں کو جوائنٹ چیمپئین ضرور کرا دیا جائے ایسا آپ سوچتے اگر آپ ہوتے وہاں دیکھیں یہ یہ ایشو آئی تنگ سائیمن ٹوفل نے اٹھایا یہ سائیمن ٹوفل ون آف دی گریٹ ایمپیر آف آل ٹائم لیکن یار یہ رولز پرانے ہیں یہ رولز پرانے ہیں تو اس کو فالو کیوں نہیں کیا کون سے والے کی بات کر رہے ہیں وہ جو چھے کی جگہ پانچ رن تھے ایک چیز دیکھیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ پانچ رن کاؤنٹ کرنے چاہیے تھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں صحیح ڈیسیجن ہوا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی تھرو کرنے سے تھرو اس نے کر دیا اس ٹائم بھی کروسنگ نہیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی صحیح ہے اور وہ کریز میں بھی نہیں پہنچائے جب بیٹ لگا ہے اب آپ اگر اس کو ویسے سوچیں تو وہ چھٹے رن کے لیے بھاگ رہا تھا وہ دوسرے رن کے لیے بھاگ رہا تھا وہ کمپلیٹ نہیں کیا تھا کمپلیٹ بے شک نہ کرے وہ ھم تھرو کرے پہلے یا نہ کرے کروسنگ کرے یا نہ کرے بھائی وہ اس نے تو دوسرے رن کے لیے بھاگنا وہ بال کو تھوڑی دیکھے گا یا وہ سنو یا اس کے مائنڈ میں ایک چیز تھوڑی آئے گی یا اس کو بال کو دیکھے بھاگے گا اس کے تھرو کرنے سے پہلے یہ تو کئیم تلے کے بین سٹوکز کی کوئی غلطی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم رول کی بات کہہ رہے ہیں کیا دھرما سینہ پوچھ نہیں سکتے تھے باقی جو امپیرز بیٹھے ہوئے تھے باقی ہر چیز کے اندر آپ کنسلٹ کرتے ہیں اس جگہ پہ اور اتنا کروشل ٹائم تھا ٹروفی کا معاملہ تھا آپ نے لیک امپیرز سے بھی کنسلٹ نہیں کیا نہیں کیوں کرے گا کنسلٹ مجھے سمجھ نہیں آرہی کیوں کرے گا کنسلٹ اگر ایسا دھرما سینہ ون آف دی بیسٹ امپیرز بیلکل وہ کیوں کرے گا ایک دن پہلے جو جیسن روئے کا ڈیسیشن تھا وہ بھی انہوں نے دیا تھا دھرما سینہ نے جیسن روئے کا جو ڈیسیشن تھا وہ پوچھ لوگوں نے بولا کہ یہ اس نے کیا کیا جیسن روئے کے پاس وہ ریویو ہوتا تو وہ بچ جاتا لیکن اس کے پاس ریویو نہیں تھا لیکن وہ جیسا کارٹ بینٹ ہوا یار ایسا بہت ہو جاتا ہے بلکل بال تیز ہوتا ہے گلفز کے پاس سے بال گیا بلکل پاس سے گیا اس میں ہو جاتا امپائر وہ آؤٹ دے رہا ہے میں بات ہی کر رہا ہمارے تو علیم ڈار نہیں تھے ہمارے تو کرکٹ بورٹ کو کرکٹ کمیٹی میں یہ بات اٹھانی چاہیے تھے کہ پاکستان نوٹ ایون ان سیمی فائنل ان ٹو تھاؤزن فائف فٹین ان ٹو تھاؤزن نائنٹین بند کپ کے شروع کے پتنی چھے آٹھ میچز کے اندر تو علیم ڈار ہمیں نظر بھی نہیں آئے فٹ ہے ریفلیکسز اچھے باقی اگر لوگوں سے میں بات کروں تو بہت اچھے ریفلیکسز ہیں میرے خیال ہے شاہد یہی ایک وجہ ہے کیونکہ وہ ڈگنیٹی والے آدمی ہیں اصل مسئلہ یہی ہے دیکھیں کہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آئی سی سی کے آپ بلکل اس کے اوپر وہ آپ کو اپڈکشن کرنا چاہیے تھا کہ کم چلے جی آپ علیم ڈار کو چھوڑ دیں آپ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے پھر جو انہوں نے اس کے اوپر گیا ایسی سی کے جتنے بھی رولز جو ہیں اس اگر ورلڈ کپ جیسے جی اس کے اوپر ان کو کچھ چینجز کرنی چاہیے ایک بات میں آپ سے یہ کہوں کہ جو آپ بات کر رہے تھے نہیں کہ انزمہ مولک کی سیلیکٹر تھے آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ٹیم ایسی ہے کہ اس کو اگلے مہینے میں ورلڈ کپ نظر آ رہا ہے اور اپنے پانچ چھے پیلیروں کو ٹور پر بٹھا دے وہ لے جائے شکر ہے انزمہ مولک صاحب نے یہ تو مانا کہ یہ میں نے کیا تھا کیوں کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ صرف یہی تھی اچھا اچھا مجھے ایک چیز بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں پاکستان لیول پہ چلو نظر آتے ہیں جی یہ بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں جو کہ آنے نہیں چاہیے ایک بندہ بھی انٹرسٹڈ ہے نیچے لیول پہ کام کرنے کے لیے باتیں تو سب کرتے ایک تھا وہ آپ کو پتا کون تھا یونس خان صحیح ہے وہ نہیں آئے گا دیکھو ابھی آپ نے بات کی آپ لائیں گے ہی نہیں ہونے سسٹم میں ابھی آپ نے کیا بات نہیں وہ اگر آئیں گے تو یہ لائیں گے ہی نہیں وہ کے اپنی کنڈیشن کا آئے گا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں نا وہ چاہیے ہی نہیں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے متعلق کیا بات بولی کہ ٹی وی پہ سچ بولنے والا لازمی لازمی ہے ان کی نظر میں ہے کہ وہ بندہ نہیں آسکتا کئی میں بھی تو وہ بھی یونس خان کونسا ٹی وی پہ بیٹھ بڑھ کے تھک گیا وہ تو آتی ہی نہیں پھر ان کو ٹی وی ٹو وی سے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو پرابلم یہ ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو دیکھے گا نا وہ تو آنا ہی نہیں چاہیے یار ابھی یونس خان نے اگر جنمن بندہ آ جائے گا وہ فیس نہیں کر سکتے اس کو وسیم اکرم جنون نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے تو خیر نہیں یہ بولا ان زمان ملک جنون نہیں ہے چیف سیلیکٹر کی پوست پہ وہ جنون نہیں تھے چیف سیلیکٹر کی پوست پہ ان کو نہیں آنا چاہیے نہیں تو اگر ان کی بات رکھی جاتی ہے ان کی بات سنی جاتی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ مجھے بتا دیں جتنے کوچ کا سیلیکشن ہوا ہے پچھلے دو تین اس کامیٹی میں وسیم اکرم سنے سنے اگر سیلیکشن غلط ہوئی ہے تو پھر غلط ہے نا تو پھر دوبارہ انہی کی ذمہ داری ہے کیوں ان کی ذمہ داری ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس لیے رکھا واہ کہ وہاں کوئی آگے ڈال کر نہیں دیکھ سکتے اگر وسیم اکرم صاحب یا اور دوسروں نے میکی آرٹر کو لے کے آئے تھے تو جب میکی آرٹر کا کام نہیں چلا تو پھر اس کے بعد وسیم بھائی کو نہیں بولنا چاہیے کہ اس کو ایک سال اور دو پوری دنیا بول رہے ہیں یار مجھے ایک چیز بتائیں اس کوچ کا کیا فائدہ ہے جو ڈریسی روم میں آؤٹ ہوتا تو کیپ مارتا ہے بیلکنی کے اندر پلیئر فیلڈنگ میس کرتے وہ شکل بنانگی ادھر چلے جاتا ہے بھائی تم کوچ اور پاکستان ٹیم کے جب ٹیم جیتی ہے تو کانفرنس کرنے آ جاتا ہے جب ٹیم ہارتی ہے تو اس کی حالہ چیکر اگر وہ تین سال سے کوچ ہے اور دختلف چیئرمن اگر آتے ہیں وہ ورلڈ کپ کے دوران کہہ رہا ہے ساجد خان ساتھ وہ ورلڈ کپ کے دوران کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میں خودکشی کرلوں جو کوچ کہہ رہا ہے میں خودکشی کرلوں تو اس کو کوچ بنانے کا فائدہ کیا ہے دوسری بات یہ کہ بھائی پاکستان ٹیم کا کوچ میں بھی بن جاؤں گا نا جا کے تو پاکستان ٹیم ٹی ٹونٹی میں بہت اچھا پرفارم کرے گی یہ ان لوگوں کو میں ایک چیز بتا دوں یہ جتنے بھی کوچ جتنے بھی سپر سٹار جتنے بھی سب کچھ ہیں بھائی ان کا کوئی کمال نہیں ہے نہیں ہے اچھا مجھے ایک چیز بتا ایک منیارک میں سر آج میں ان کو ذرا تھوڑا سا کھل کے رکھ دوں اچھا ہوا کنٹرول کر لیا وہ قومی اسیملی کی قائمہ کے میٹی میں اگلی دفعہ آپ کو ایک آل کریں گے وہ میرا ان سپر سٹاروں سے سب سے سوال ہے جب ٹی مارتی ہے تو ٹی وی پہ آئیتے ہیں ہم نے بولا تھا ٹومیسٹک کرکٹ ٹھیک نہیں ہے ہم نے بولا تھا یہ صحیح ہے اور بھائی تم لوگ نے کونسا ٹومیسٹک میں تیر مارا ہوا ہے کرکٹ چھوڑنے کے بعد کوئی کمنٹری میں لگ گیا کوئی سیاست میں لگ گیا کوئی بزنس میں لگ گیا فلانا کرکٹ میں کیا کر رہے ہو آکے آکے تو چوڑے بن جاتے سارے ٹی وی پہ آکے کہ ہم نے دیکھا ٹومیسٹک میں یوں ہے فلانا ہے ہمارے زمانے سے یہ ہے وہ ہے وزیراعظم صاحب کیا کہتے ہیں کچھرا کرکٹ ہے فلانا کرکٹ ہے یہ کرکٹ ہے وہ کرکٹ ہے وہ تو اپنے کھلانیوں کو ریلو کٹا بھی کہتے تھے سنیں جب آپ نائنٹی ٹو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ وزیراعظم صاحب تو بھائی شینچائی کرکٹ کھیلی ساری زندگی غربت تو ان میں آئی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ غربت ہوتی کیا غربت کی تو سارے بات کرتے ہیں سنیں نائنٹی ٹو چلیں جی ڈومیسٹک کرکٹ اتنی خراب تھی جب آپ نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیتے تھے تو آتے ہیں نا ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر آتے ہیں ریلو کٹے کچھرا کرکٹ فلانا یہ ٹھیک کرتے ہیں ان کا ٹاسک بڑا تھا تو پھر نہ کوئی بولا کرے آکے نا ڈومیسٹک کرکٹ خراب ہے ڈومیسٹک کرکٹ یہ ہے ایک لیجنڈ بھی آپ کو نظر آتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر ایک لیجنڈ مجھے بتا دیں ٹی وی باتیں کرتے ہیں سارے آکے تکلیف ہوتی ہیں ان سے چھوٹے پلیئروں سے کہ یہ کیا بولتے رہتے ہیں ٹی وی بیٹھ کے تو بھائی کام بھی تو صحیح کرو پھر سپر سٹار بنتے ہیں ایک بندہ بھی آپ کو انڈر نائنٹین کے اندر نظر نہیں آیا تھا ایک یونس خان نے یونس خان نے خواہد ظاہر کی تھی انڈر نائنٹین میں آنے کی باتیں کیا کر رہے جی پیسو کا مسئلہ ہے سنیں اس کو 22 لاکھ روپہ دے رہے ہو دوسرے ملکسی آ کے بٹھا کے اس کو 22 لاکھ روپہ دے رہے ہو اور یونس خان کو آپ تین لاکھ اوپر بھی نہیں دے سکتے اگر وہ مانگ رہا ہے کیوں اس نے ساری چیزیں اپنے آت میں رکھنی تھی جہاں سیاست چلتی ہے سب چیزیں اس نے اپنے آت میں رکھنی تھی ان کو تکلیف ہوئی نہیں کی ایتھے نہیں چلے گا کام انہوں نے کیا بولا پتہ ہے ایتھے نہیں چلے گا کام پائی جان ذرا میں ایک منٹ ایک شخصیت آگئی ہے ان کو ذرا ویلکم کرلوں وہ بہت اس وقت تڑپ رہی ہیں کیونکہ مجبوری ہے وہ آنی سکتی ہیں امریکہ سے یہاں پر ورنہ یہ جگہ پہ بہت زیادہ تڑپ آنی سکتا آنی سکتی ہیں شخصیت ہیں کون سے شخصیت ہے وہ ساجد خان اسلام علیکم ساجد بھائی والیکم السلام نسیم بھائی اقبال بھائی اور تنویر کو بہت سلام میرے خیال میں کہنا چاہیے اور حق و سچ کی بات میٹو نی چینل آل اوڈ پروگام جو اس طرح کرتا ہے اور جس طرح آپ خوشتی کے حوازے کریں بات کو اس طرح آگے پڑھائیں جس طرح میرے پلیک بات کر رہے ہیں پاکستان کے رکیٹ ووٹ کو دیپارٹمنٹ پچاس پچاس لاکھ روپے کیوں دے اور بند کرنے کے بعد پاکستان کرکیٹ بوٹ خود قبیل ہے اور پاکستان کرکیٹ بوٹ کے بعد اتنا پیسہ شاید کسی کے بعد نہیں ہے مگر ایک ایسی جگہ سے لہتر آیا ہے جہاں سے پریشیر ہے وہاں سے لوگوں کو منع نہیں کہ سکتے دیپارٹمنٹ کو اور یہاں پر یوازے طور پر کہنا پاہے گا پاکستان کی فرس کلاس کرکیٹ آج زندہ ہے تو دیپارٹمنٹ کی واسطہ ہی ہم کیا تنویر نے جتنی بھی کرکٹ کے لیے دیپارٹمنٹ کی کرکٹ سے کیلئے اور دیپارٹمنٹ اور ورڈ کلاس تنویر تو دیپارٹمنٹل کرکٹ کے حق میں نہیں ہے نہیں نہیں بلکل حق میں ہے یہ اپنی طرف سے بات بول رہی ہے اچھا حق میں حق میں حق میں جی جی ساجد بھائی آپ کہہ رہے تھے لیکن نسیم بھائی بات دی ایک اور چیز میں آپ کو بتا کے چلو اکبال بھائی بیٹھے ہیں وقت کا فائدہ اٹھا دیں جس طرح زمبابے کے ساتھ جو بڑا آخری بات کی جائے جس طرح رول پیلے کے جا رہا ہے اور ہمارا دشمن ملک اس طرح کا رول پیلے کرنا جا رہا ہے پاکستان کے حوالت تمام چیتوں کو بھلا کر اس پر کام کرنا چاہیے جس طرح زمبابے میں بینڈ لگی ہے اور جس طرح ہم نے ہمیشہ بات کی کرنے کی کوششت کی ساجد بھائی ایک بات بتائیں آپ نے زمبابے پہ بینڈ کی بات کی بڑی اچھی بات کی زمبابے پہ کیا ہے الزام ہے یہی الزام ہے نا کہ ان کی حکومت اثر اصوخ استعمال کر رہی ہے جو بھارت اتنے عرصے سے پاکستان کے ساتھ نہیں کھلا اور بھارتی کرکٹ بورڈ ہمیشہ کہتا ہے کہ ہماری حکومت نہیں چاہتی حکومت اجازت دے گی تو کھلیں گے تو سرکار کا اثر اصوخ یہاں دکھائی نہیں دیا ایک بھال بھائی زمبابے کمزور ہے تو اس کو دبا دو جہاں سے پیسہ آ رہا ہے اس کو چھوڑ دو یہ تو مقصدی کرکٹ پہ آئی سی سی تو جو ہے وہ ایک تماشا بنی ہوئی ہے نسی بھائی جو بات میں کہنا جا رہا ہوں وہی چیز پاکستان کے لئے لابی بنایا جا رہی ہے جو اس طرح کے لابی کے لئے جس طرح دوسرا ملک جو کام کر رہا ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کو اس طرح کا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو زوائر حقائق ہے اور اس پیسے آپ یقینی طور پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ تین مہینے کے اندر یہ چیز بڑے اندر سے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح انڈیا پاکستان کی کرکٹ نہیں ہو رہی یہ دونوں ملکوں کی حکومت کے اوپر کرکٹ کھیلے ہیں مگر جس طرح کا رول بیکڈور سے کرا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پر اس طرح ان کو موگ ہی کھانی پڑے گی ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے ہم اپنے گھر کو دیکھیں پر ڈپارٹمنٹ کرکٹو بہتر کریں پس پاس کرکٹو بہتر کریں ساجید بھائی میں آپ سے اصل میں کہہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ایک دو چیزیں آپ سے جاتے جاتے ضرور پوچھنا جاتا ہوں انزمام الحق چیف سیلیکٹر چھوڑ دیا اگر بیٹنگ کنسلٹنٹ وہ آتے ہیں وہ ٹھیک ہے ہاں یا نہ بلکل آقیب جعوید ایزے باولنگ کوچ دیکھیں آقیب جعوید ایزے باولنگ کوچ دیکھیں آقیب جعوید و محمد اکرمہ سے دونوں میں سے گئے اگر ہم نے اس پلیٹ فارم کو کریٹ دینا پڑے گا جساً آپ رہاں ہم نے باز کی بھی موہین خان کو بڑا 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 بلیٹ دی جائے گا موہین خان کو بنا دی ہے جو میرے اپنے ذرائعے بتاتے ہیں یہاں پر موہین خان کے چیف سیلیکٹر کے مینیجر یقینی تو بن جائے ہیں بارہ موہین خان کو کر رہا ہے آپ پہلے ہی بنا دیتے ہیں تو شاید پاکستان کی کرکٹنگ میں جو حال ہوا ہے اس طرح کا نیوگا جو پاکستان میں ورلڈ کپ کی جو چار میچ کی کارگردین انجیز ہوتے گا اس کا اجساہ آپ کون لے گا آپ کا دوستے تو کرکٹسائز نہیں کریں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میرا دوستے میں کرکٹسائز نہیں کر رہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ نہیں 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 نسیم بھائی کرکٹ کا جو بیڑا گھرہ کیا ہے جو کرکٹ کا احساس آپ کون لے گا دوست ہونے گئی ہے مطلب تھوڑی ہے کرکٹ کو ون ٹو ٹی کا دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب بات یہ جن لڑکوں کا ساتھ جو ذاتی ہوئی ہے ان کا حق دار کون ہے کہ آگے آنے والے وقتوں ان لڑکوں کو موقع ملے گا نہیں بلکل صحیح بات ہے آنے والے وقتوں میں کس کو موقع ملے گا کس کو موقع نہیں ملے گا لیکن ساجید بھائی ہمارے پاس اتنے ہی موقع تھا بات کرنے کا ساجید خان صاحب آپ کل ذرا تھوڑا جلدی آئیں گے تو آپ سے ذرا ڈسکشن کو اور کنٹیو کریں گے اقبال بھائی جاتے جاتے سے بھی ایک سوال یہ کہ یہ جو مکی آرٹر ہونا چاہیے ہاں یا نہ نہیں انزمان مولک سسٹم میں ہونا چاہیے سرفراز احمد کپتان ہونا چاہیے دیکھیں سرفراز کا جہاں تک مسئلہ ہے ابھی ہمیشہ سے ہمارے یہ اتران ہے کہ کوئی بھی ایک ورلڈ کپ ہو گیا یہ اس کے بعد ایک دم کپتان اٹھ جاتا بھلے آپ مگر اس کو کپتان رکھ کے کوئی پیچھے لگا دیں آپ اس کو ایک سال کے لیے اس کے بعد وائس کپتان آپ نے آج تک پاکستان ٹیم میں ہوا یہ اگر وہ ہوتا تو آپ کے پاس چانس تھا کہ یہ رڑکا پیچھے لگاوا ہے تو اس کو سرفراز کی جگہ کوئی دوسری چوئیس دزر آرہی ہے آپ کو کوئی ایسی چوئیس اگر بابا رازم کو جو کہہ رہے کے لگانے کی اس کی کرکٹ ختم کر دیں گے یہ پہلے وائس کپتان لگا ہے جی یہ تینوں سوال آپ سے میں یہ جو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مکی آرتر ہونے چاہیے ہاں یا دور دور تک نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے انزما مولک سسٹم میں ہونے چاہیے دور دور تک نہیں ہونے چاہیے سرفراز کیا ہے ایر ایر اوسری چوئیس دوسری چوئیس تو ابھی کوئی پتا نہیں ہے لیکن آج 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 آتی ہے کوئی نا کوئی نای ہے تو پھر سرفراز کو بھونا چاہیے لیکن سرفراز کو میں ایک چیز بولتا ہوں تھوڑا اوپر آکے کھلو اوپر آکے کھلو اور اپنی پرپامل خیل گئے بہتوں کی بہت سی چیزیں ایج اگر پرپارمنس آپ کی اچھی ہوتی ہے اس میں آپ سیئف ہوئے ہیں اگر آگر 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 شروع ہونے والی ایڈ لائن میں آپ جلدی آتے ہیں ابھی ایک میٹنگ کے اندر آپ کی ادھرے لیٹا ہے جلدی آتے ہیں میں ٹرافک میں آج لیٹ ہوئے لیکن تنویر احمد صاحب ساجید خان صاحب یہاں نسیم راجبوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہے گا اجازت پاکستان کرکٹ بہتر ہونی چاہیے کل ملتے ہیں دس بجے اللہ آنے کے بعد